پرانے شہر سے کالر عمران اور ان کے بھائی کو ٹاس فورس پولیس نے حراست میں لے لیا گدشتہ شب عمران پر حملے کے باوجود عمران کی گرفتاری سے افراد خاندان نے احرات کا ادھار کیا عمران کی واردہ کی جانب سے حملے کی شکایت کے باوجود پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی بلکہ عمران اور ان کے بھائی عرفان کو حراست میں لیتے ہوئے ٹاس فورس مندخل کر دیا گیا عمران اور ان کا بھائی جو شدید بیمار ہیں ٹاس فورس کی تحویل میں ہیں یاد رہے کہ کالر عمران نے جو سیاسی مسائل پر آواز اٹھانے اور قائدین پر تنخید کرنے کے لیے شہرت رکھتا ہے گدشتہ روز کالا پتھر علاقے کی مسجد کے متعلق ایک ویڈیو تیار کیا تھا اور علاقے میں نالے کی تعمیر میں تاخیر کے مسئلے پر عوامی نمائندوں کو تنخید کا نشانہ بنایا تھا تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ عمران کو ایک پرانے مقدمے میں حراست میں لیا گیا عمران اور عرفان دونوں بیٹوں کی گرفتاری پر ان کی والدانیں افسوس کا ادھار کرتے ہوئے پولیس کے رویہ کو تنہائید کا نشانہ بنایا اور سیٹی پولیس کمیشنر سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے بیٹوں کو نوٹیس دے کر فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا فضائی آلودگی سے بارہ سال تک کم ہو رہی ہے دہلی والوں کی عمر ریپورٹ میں چونکانے والا ان کے شاہر ائر کوالیٹی لائف انڈیکس سال دوہدار چوبیس کے ایک ریپورٹ نے سب ہی کو چونکا دیا ہے جس کے مطابق فضائی آلودگی کی وجہ سے دارالحکمت دہلی میں رہنے والے لوگوں کی عمر بارہ سال تک کی کمی آ سکتی ہے فکر کے بات یہ ہے کہ دہلی میں رہنے والے ایک اشارہ آٹھ کروڑ لوگ فضائی آلودگی کے سبب عالم ادار سہت کے گائیڈنس کے مخابلے میں آسطن 11.9 برس کی اپنی زندگی کو گوانے کے دہانے پر ہے ہندوستانی محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں جمعہ اور ہفتے کے دوران انتہائی تیز بارج کی وارننگ جاری کی ہے اتوار کو محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے مختلف عدلہ میں بہت زیادہ بارج کی وارننگ جاری کی ہے انتہائی تیز بارج کی پیش نظر محکمہ نے جمعہ اور ہفتے کے لیے ریڈ ایلٹ جاری کیا ہے جبکہ اتوار کے لیے بھی یلو ایلٹ جاری کیا آج کے لیے بھی محکمہ موسمیات نے بھاری بارج آسمانی بجلی گرنے زالہ باری وغیرہ کے پیش نظر یلو ایلٹ جاری کیا ہے مسلطہر بارج جو کل سے شروع ہونے کا امکان ہے دو ستمبر تک جاری رہ سکتی ہے دوسری طرف حیدر آباد میں محکمہ نے عام طور پر آور آلود رہنے کی پیشن گوئی کی ہے محکمہ نے جمعہ سے یکم ستمبر تک درمیان درجے سے مسلطہر بارج اور گرد چمک کے ساتھ بارج کی پیش قیاسی کی ہے الیکشن کمیشن نے جمعہ رات 29 اگس کو جمعہ کشمیر میں آئندہ اسمبلنگ دکھابات کے دوسرے مرحلے کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی داخل کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق کاغذات نامزد کی جمعہ کرانے کے آخری تاریخ 5 ستمبر ہے جبکہ جانچ پرتال 6 ستمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن کے نوٹفیکشن میں کہا گیا ہے کہ امیدوار 9 ستمبر تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں یار رہے کہ جمعہ کشمیر میں اسمبل انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا جا چکا ہے اس بار پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ 18 ستمبر کو ہوگی اس کے بعد دوسرے مرحلے کے ووٹنگ 25 ستمبر کو ہوگی جبکہ تیسرے مرحلے کے ووٹنگ یکم اکتوبر کو ہوگی ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی ہے جو شام 6 بجے تک جاری رہے گی اسمبل انتخابات کے نتائج کا اعلان 4 اکتوبر کو کیا جائے گا جبکہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ہریانا میں بھی اسمبل انتخابات ہو رہے ہیں ملک بھر میں پاسپورٹ سیویس 5 دن کے لیے بند رہیں گے محکمہ پاسپورٹ نے ایک ایڈوائیدری چاری کرتے ہوئے یہ تلا دی محکمہ نے کہا کہ پاسپورٹ سیوہ پورٹل تکنیک کی دیکھ بھال کی وجہ سے 29 اگست کی رات 8 بجے سے 2 ستمبر کی صبح 6 بجے تک بند رہے گا یعنی اب نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو 5 دن انتظار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے پہلے ہی نیا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ کو اس کے لیے 30 اگست سے 2 ستمبر کے درمیان کی تاریخ مل گئی ہے تو وہ بھی منسوک کر دی جائے گی اور بڑھا دی جائے گی محکمہ پاسپورٹ نے ایڈوائیدری میں کہا ہے کہ پانچ دن تک محکمہ کا کوئی کام نہیں ہوگا خدمات کی موطلی کا اثر پاسپورٹ سیوہ کنڈرے کے ساتھ ساتھ مخامی پاسپورٹ دفتر اور وزارت خارجہ میں بھی نظر آئے گا لیاست حکومت کی جانب سے رود موسا کے کناروں پر کیے گئے قبضی جات کو برخواست کروانے کی مہم بھی جلد شروع کی جائے گی اور حکومت لنگانہ کی جانب سے رود موسا کا سروے مکمل کرتے ہوئے بارہ ہزار مکانات کی نشاندہ ہی کی گئی ہیں جنہیں حکومت کی جانب سے تبل بیڈروم فلیٹس میں منتخل کرنے کے اختامات کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ رود موسا کے کناروں پر موجود غیر مجاز قبضوں کو برخواست کرتے ہوئے موسا ردی کو خوبصورت بنائنے کے پروجیکٹ پر عملہ وری کا آغاد کیا جائے گا سی پی آئی کے اسٹریٹ سیکریٹری اور رکون اسیملی کے سامباشی وراؤں نے طالبوں پر نادا اس قبضوں کی تفصیلات پر وائیڈ پیپر جاری کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا اور انہیں ہائیڈرار کی کاروائیوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ انہدامی کاروائیوں کے ساتھ بفر زون اور ایفٹیل میں تعمیراتی سرگرمیوں کی اجادت دینے والے اور دیداروں کے خلاف بھی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ایک پرس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سی پی آئی کے رکون اسیملی نے کہا کہ انہدامی کاروائی سیاست سے بالاتر ہو کر کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی سیاست جماعت یا قائد کے دباؤں کو قبول کیا جاتا ہے تو دلالہ رمیتریٹی کی نیک نامی متاثر ہوگی ایک خاتون نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی یہ عجیب و غریب آخیہ تیرنگانہ میں آیا پیش تفصیلات کے مطابق دل محبوب آباد کے شنہ گوڑو رو منڈل کے اوگم پلی سے تعلق رکھنے والے داسوی نریش اور سریتہ کی چند سال قبل شادی ہوئی تھی انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے ازوران سریش کو اس کے رشدار کی بیٹی سندھیا پسند کرنے لگی جس پر سریتہ نے اس لڑکی سے اپنے شوہر کی شادی کا فیصلہ کیا اس کے لئے اس نے اپنے گھر والوں کو رادی کیا اور مندر میں لے جا کر شوہر کی اس لڑکی سندھیا سے اپنی موجودگی میں شادی کروا دی بیوی کا کہنا ہے کہ اس کے شوہر کو پسند کرنے والی لڑکی ذہنی طور پر متاثر ہے اور وہ اس کے شوہر کو پسند کر دی ہے اس لئے انسانیت کی بنا پر اس نے ان دونوں کی شادی کروای ہے تاکہ وہ سندھیا کی مناسب طریقے سے اپنے گھر لاکر دیکھ بھال کر سکے موسیقی